پرہوشی رام کی ایک بات ہم کو بہت پریدت کرتی ہیں لنکا میں جب رامر مر گیا اور پرہوشی رام چاند کی چاندنی میں سلاہ کی اوپر بیٹھے ہیں اسی سمائے ایک استری کی چھایا پرچھائی دکھائی پڑی کہ کوئی استری پیچھے سے آ رہی ہے تو پرہوشی رام کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہوئے تو پوچھا ماں تم کون ہو تو وہ استری پھبک پھبک کر رونے لگی تو پرہوشی رام نے پوچھا کیا ہوا تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ ہے رام ہے بیر رام میں بدقسمتی سے آتتائی رامر کی پتنی مندو دری ہوں جس کا تم نے آج بد کر دیا تو پرہوشی رام نے کہا کہ ماں آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو تمہارے پتی تو بیرگتی کو پرابت ہو گئے ہو تم یہاں کر کیا رہی ہو تب پھر وہ مندو دری فوق فوق کر کے رو کر کے کہتی ہے رام میں دیکھنے آئی ہوں کہ میرے پتی میں اس بیر میں کیا انتر ہے ایسا کیا ہے جس نے میرے اتنے بلوان پتی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ رکھا تھا جس کے چلنے سے پرتبی ڈولتی تھی دیوتا بھاگتے تھے اس کو مار ڈالا کون ہے وہ بیرو ایسا اس میں کیا ہے تو رام جی نے مسکرہ کر پوچھا ماں تو آپ نے کیا ایسا مجھ میں الگ پایا جرہ بتاؤ مندو دری رو کر کے کہتی رام تم ہمارے پتی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو بل میں بھی میرا پتی بلوان بیس بھجائیں بھی پریوار میں بھی میرا پتی بہت آنگے تم صرف دو بھائی تھے پتی میرا سامراج میں بھی بہت بڑا تھا دھن میں بھی بہت بڑا سونے کی لنکا تھی بس رام میں نے تم میں ایک ہی انتر پایا ایک میرا پتی تھا جو دوسرے کی استری کو اپنی استری بنانا چاہتے تھے اور رام ایک تم ہو دوسرے کی استری کی پرچھائی دیکھ کر کے ماں سے سمبودھت کرتے ہو یہی ان کی مریادہ بہت عدبتی موسیقی